السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو رات سے دادا ابو کی جو طبیعت تھے وہ بہت خراب ہوئی ہے اور رات میں ان کے جو فیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوائلنگ ہوئی ہے فیس ان کا سوچ گیا ہے پورا جسم ان کا سوچ گیا ہے تو دوسرا منٹلی طور پہ وہ اتنے ڈسٹارب ہوئے ہیں کہ جب وہ صبح شاہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو بچے تھے جو ہمارے ہمسائے تھے انہوں نے سمان بھی اٹھا لیا ہے شاپ کا اور پیسے بھی ان کو خود دی ان کو دے دی ہیں اتنا منٹلی طور پہ ڈسٹارب ہوئے تھے اور رات کو نیند میں چلنا شروع ہو گئے تھے تو ابھی ایک ڈاکٹر سے ہم نے اپائنمنٹ لی ہے تو اپائنمنٹ ہم نے لے لی ہے تو دادا ابو کو ابھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب دعا کریں اور ان کو ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کرواتے ہیں تو تقریباً بارہ ایک بجے ڈاکٹر آتے ہیں سپیشلسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے پاس تو ابھی جا رہے ہیں دادا ابو کے پاس روف بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام نمبر بھئی آٹینشن نہ لو دادا ابو تبیہ کا پہلے سے کچھ بہتر ہے انشاءاللہ تو میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے انہوں سے نمبر لے لیا ہے تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں مہینے میں ایک بار آتے ہیں ہمارے سیٹی ڈاکٹر تو ماشاءاللہ واقعی بہت اچھی ہیں تو کتنے بجے کا نمبر ملائے ڈیڑھ بجے کا ٹائم دیا ہے انہوں نے اور ابھی تو میرے خیال میں بارہ بات چکے ہیں ابھی تقریباً ایک گھنٹے بعد نکلیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ اب یہ ٹھیک ہے اب چلے ماشاءاللہ دادا ابو تبیہ ٹھیک ہے تیاری دادا ابو کر لیا نا اب آپ تیاری کر لیا نا تو بس صرف جو ہے کنگی اس کی کرنی تھی تو ماشاءاللہ دادا ابو بیلکل ٹھیک ہے بیہ بجلوں تو ہرنال میں آپ جلدہ پہنے ٹھیک ہے کٹھے جلدے پہنے انشاءاللہ بیلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 پہلے سے کچھ بہتر ہے انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں ان کے پاس بہت راش ہوتا ہے آپ دعا کروکے وہ ٹیم ہمیں دے دے ان تو لے لیا ہے ان سے لیکن پھر بھی بہت راش ہوتا ہے ان کی کلینک پر نہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے انشاءاللہ ٹھیک مل جائے گا تو ابھی ڈیٹھ گھنٹہ پڑا ہے نا جانے سے پہلے تو آپ نہ چلے جائے نا دادا کی شاپ سے جو ہے سمان مغیرہ جو پڑا ہے وہ نکال لیں یہ نا وہ بچے اٹھا کے لے جائے بچے شرارتی عطا کرتے ہیں چلو اٹھا کے یہیں گھر میں رکھ دیتے ہیں ہاں یہیں رکھ دو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی نا پھر انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر چلے انشاءاللہ ایسی کرتے ہیں چلے انشاءاللہ ایسی کرتے ہیں چاپ کریں چلے انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو سمان ہے یہ گھر رکھ دیں گے فیلال گھر میں مدسر خان ہی انشاءاللہ ان کو سیل کرتے رہیں گے تو جب طبیعت منصر دادا بک ٹھیک ہو جائے گی پھر یہاں انشاءاللہ دادا بک بیٹھ سائیں گے ٹھیک ہ polish اسے پاس during کشکر پاس utilگیا انشاءاللہ ایسے پاس بھائم دیر크� موسیقی موسیقی تو ماشاءاللہ دادے ابو کی میڈیسن لے کی ابھی واپس آئے ہیں تو آپ سب کی دوں سے الحمدللہ جو دادہ ابو کی طبیعت ہے پہلے سے کچھ بہتر ہے تو ڈریکٹر نے کافی ٹیسٹ کی ہیں اس کے بعد ایکس رے بھی کی ہے تو ڈریکٹر کو ایک بات پہ بہت بڑا شوق لگائے کہ ڈریکٹر نے کہا ہے کہ دادے ابو کا جو دل ہے سب کے دل کیونکہ لفٹ والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں بائیں سائیڈ پہ تو دادے ابو کا جو ہٹ تھا وہ رائٹ والی سائیڈ پہ تھا مطلب کہ سجی سائیڈ پہ تھا تو ڈریکٹر کو اس بات پہ شوق لگائے کہتے ہیں کہ بیٹا کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے کوئی ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جس کا جو ہٹ ہوتا ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے تو دادے ابو کے ایک ڈرپ بھی لگی ہے ماشاءاللہ اب طبیعت جو ہے پہلے سے کچھ بہتر ہے تو جو ریزن تھا ایکچلی دادے ابو کی طبیعت کا وہ ان کے ہٹ کا مسئلہ تھا تو ہٹ کے مسئلے کی وجہ سے ہی ان کی سوجن فیس پہ آئی ہے تو پہلے خوراک کھاتے ہی ان کی طبیعت ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہوں کی ہے اسلام علیکم کیا آلہ ابا ٹھیکی ہوئے ان طبیعت کی ہوئے پہلے کوئے بہتر ہے ٹھیک ہے پھر کنڈا تو نہیں بابا انشاءاللہ میڈیسن کھا گی دی ہوئے دوائی کھا گی دی ہے کہنا دوائی ہے خوراک کھا گی دی ہے باقی انشاءاللہ صویرے کھاونی ہے باقی انشاءاللہ صویرے کھاونی ہے یہ ہے یہ میڈیسنی تھے ہیں پہی یہ ملک ہے چلو ٹھیک ہے باقی تینی میڈیسن ہے نا صویرے کھاونی ہے بچ وہ وہ ہی کو سمجھا چلے سیئے آرچہ ہی کو سمجھا ہم دے ہاں تھا بلکل بلکل اور ڈاکٹر نے ایک کہے کہ اگلی دفع میں فیسوی کہنا کہ انشاءاللہ باہر کا جو موسم ہے وہ بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے تو آپ نے ویڈیو میں آنا ہے؟ چلے سیئے جی تو وہ ہے جی ہے کیا نام ہے آپ کا منی باو وہ بھی چاچو کی بیٹی ہے اور آپ کے کیا نام ہے؟ توبہ پورا نام کیا ہے؟ توبہ خان توبہ خان ہو کونسی کلاس میں پڑتی ہو؟ پریپ پریپ یہ بھی چاچو کی بیٹی ہے اور یہ بھی چھوٹی چاچو کی بیٹی ہے اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھیل رہی ہے کیا کھیل رہی ہو؟ کیا کھیل رہی ہو؟ بتاؤ نا ٹھیک نہیں آلا یہ کونسی گیم ہوتے تو یہ جی کھیل رہی ہے ابھی جاؤ شام ہونی والی یا ابھی گھر جاؤ ٹھیک ہے بیٹا تو آج کے علاق کو ختم کرنے سے پہلے مدسر خان کو کرتے ہیں علاق میں شامل خان کھا رہے ہیں شام کا کھانا اسلام علیکم مدسر خان آپ ٹھیک ہو کیا بنا ہوا ہے آج گوشت بننا ہوا ہے دادے ابو نے کھانا کھا لی ہے دادے ابو نے دادہ ابو یہاں پہ سوتی ہیں وہاں پہ مدسر خان تو اوپر والی جو چار پائی ہے وہاں پہ میں اور رزوان سوتی ہیں تو یہاں پہ جی ابھی سوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چار پائی ہوتی ہے وہاں پہ وائف سوتی ہیں تو ماشاءاللہ ایک ہی روم میں سوتی ہیں پہلے میں دوسرے روم میں سوتا تھا تو جب سے دادہ ابو کی طبیعت اپسیٹ ہوئی ہے میں بھی ان کے ساتھ سوتا ہوں تو اسی بات پر ساتھ کرتے ہیں آج کے علاقہ اختتام اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک دادے ابو کا جو سایہ ہے ہمارے اوپر سلامت رکھیں اور ہمیں دادا ابو کی خدمت کرنے کا موقع دیں تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے علاقہ اختتام اللہ حافظ